بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے اپنی حکومت سنبھال لی ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سکسٹی پرسنٹ ہے پاکستان کا پنجاب کے اوپر حکومت سنبھال لی ہے اور اس کے علاوہ جو کے پی کے ہے وہاں پر پہلے ہی پی ٹی آئی اپنی حکومت کر رہی ہے بہت مضبوط طریقے سے کر رہی ہے اور باپ پارٹی جو ہے وہ بلوجستان کے اندر اور پی پاس پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہے یعنی کہ جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پر جو پارٹیز حکومت کر رہی ہیں ان کا تعلق نہیں ہے نون لیگ سے نون لیگ اس ٹائم پاکستان کے کسی بھی حصے پر حکومت نہیں کر رہی اور اس ٹائم وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہی ہے اب اس بات کو لوگ جس طرح کوڈ کر رہے ہیں جس طرح دکھا رہے ہیں میں آپ کو وہ سکرین پر دکھا دیتا ہوں دس سیکنڈ کے لیے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کا سرحد ہے وہاں پر یہ بورڈ لگ گئے ہیں اختتام حدود وزیراعظم اسلام آباد منجانب اہلیان آزاد پاکستان یہ بورڈ لگ رہے ہیں اور لوگ یہ چیز لگا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کوئی افیشل بورڈ نہیں ہے یہ تو لڑکے خود ہی کر رہے ہوں گے لیکن معاملہ یہی ہے کہ اس ٹائم حکومت جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈ آف یو کینسے ربر اسٹیم کی صورت اختیار کر گئی ہے کیونکہ کسی بھی صورت کے اندر اگر آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو پیپس پارٹی کی حکومت تھی وزیراعظم تھے اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں پوزیشن تھی وہ نون لیگ کے پاس تھی اور سندھ کے اندر مگر گورمنٹ تھی پاکستان پر پارٹی کے پاس تو وہ مینج کر گئی چلا لیا اس نے کبھی تانہ نہیں کھایا کہ ہماری کسی صورت میں حکومت نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کے ہسٹری میں پچھتر سالوں میں پہلی بارہ سا ہوا ہے کہ نون لیگ کی کسی بھی حکومت کسی بھی صورت میں حکومت نہیں ہے لیکن وزیراعظم بھی نون لیگ کا ہی ہے اس لیے وہ بورڈ جو ہے لوگ لگا رہے ہیں یہاں پر جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی پتہ نہیں کہ کنفرم ہے کہ نہیں لیکن یہ خبر پہنچ گئی ہے رانہ سناولہ کو کہ آپ کے داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے عطا تعالی فارغ ہو چکے ہیں ان کو تو سب کوئی انہوں نے نرن وائٹ کر دیا کیونکہ جو آخری دن چوبیس گھنٹے پہلے شاید جس طریقے سے دھڑا دھڑ انہوں نے لوگوں کے حلف لیے تھے اور ایک توہین عدالت تھی لیکن وہ نہیں کی انہوں نے یہ بہت بڑا ظرف دکھایا ہے سپریم کورٹ نے کہ توہین عدالت کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ ہم بجائے توہین عدالت لگائیں یا اس آرڈر پر بحیث کریں جو پہلے ہی وہ بحیث کر دی کہ پوزیشن میں نہیں ہے بوائکاٹ کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ان کے تمام اقدامات کل آدم قرار دیتے ہیں پنجاب کو اٹیک کیا گیا تین مہینے اس کو جیسے آپ کہتے تھے کہ ہر طریقے سے ان کو کیا گیا ووٹ کم تھے ان کے پاس ان کے پاس نہیں تھا کچھ بھی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم مینج کر لیں گے ہم پنجاب نکال لیں گے کیونکہ ہم سے جو کہا گیا ہے وہ ہمیں کر کے دیں گے کون کر کے دیں گے تو یہاں پر کچھ باتیں جو ہیں رانہ سنوالہ کہہ رہے ہیں ان کے داخل کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے جس کی دھمکی انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں گورنر راج لگانی کی سمری پر میں نے کام شروع کر دیا ہے اب وہ کیا کام کر رہے ہیں اس پر بیٹھ کے میرے علمے میں نہیں ہے لیکن باہروں کہہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ویسے بائی دے وے ہم حکومت کو لینے کے حق میں بھی نہیں تھے لیکن بعض اتحادی جماعتوں اور بعض محبے وطن افراد محبے وطن افراد کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ نے اس حالت میں جس میں ڈالر آپ کو پتا ہے ایک سو اسی ایک سو بچاسی کا تھا نہیں لیا تو عمران خان جو ہے معیشت کا بیٹا غرق کر دے گا اس ٹائم کیا آپ کی پوزشن تھی کیا صورتحال تھی آپ کو سامنے تھی اس حالت میں اگر آپ ملک کے کیئر ٹیکر کے سپورٹ کر کے جائیں گے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور یہ بات ہو جائے گی وہ بات ہو جائے گی پھر ہم کہتے ہیں ہم آگئے اور آج جو ہے ڈالر مجھے اوپن مارکٹ سے جو اطلاع ملی ہے وہ ون فورٹی ایٹ ٹو فورٹی ایٹ کراس کیا ہے یعنی کہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ جمعہ رہی کہ رانسان اللہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب تک یعنی کہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اور اپنی سیاست گروبان کی ہے اور ہم نے ریاست بچائی ہے میرے حساب سے اگر ان کو ریاست بچانے کا خیال یا نہ یہ ریاست کو بچا رہے ہیں اس ٹیم تو آپ نے ڈالر ٹو فورٹی ایٹ کر دیا اور کل جو ہے دو سو پچپن کا ہو جائے گا پر سو دو سو پینسٹ کا ہو جائے گا تو یہ آپ ریاست کا تو بھلا نہیں کر رہے کیونکہ اس کے اوپر میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ یہ خبر تو جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے آپ کا آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی صورتحال کے باعث آئی ایم ایف سے کرز میں تاخیر ہو رہی ہے یہ کلیر کٹ انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کے بال چھوڑیں آپ ایک دوسرے کا گریبان چھوڑیں اچھے بچے بنیں تنیز سے کھڑے ہوں سیدھے کھڑے ہوں ہماری طرف مو کرتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں تو اس لیے اس محول کے اندر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کا کرزہ اپروف ہے مگر پلیز تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں تھوڑے سے اچھے بچے بنیں تاکہ آپ سے کرزے کی بات کی جائیں اب یہاں پر اگر ہم آگے خبر لیتے ہیں تو وہ جو ڈپٹی سپیکر ہے انہوں نے بھی ڈپٹی سپیکر نے بھی حد مچائی تھی کیونکہ مجھا بس دکھ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو حل ہو جائیں گی آج حکومت اس کی ہے آج حکومت اس کی ہے اور جو وہ ہیں ڈپٹی سپیکر ان کو ابھی فارق کر دیا جائے گا کیونکہ اسمبلی اس کو وڑا دے گی دو ہفتے کے اندر اندر فارق ہو جائے گا تحریک ادم اعتماد پیش کریں گے اڑ دیا گا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کا جو حلف ہے وہ قرآن پہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے نوجوان لڑکا ہے اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی کیونکہ اس کو پی ٹی اے نے کچھ نہیں کہنا کوئی کچھ نہیں کہا سکتا لیکن کیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بارے کاروائی بھی نہ ہو ہو سکتا ہے اس کو سپریم پور بھی کچھ نہ کہے اب بھی کچھ نہیں کہا ہر چیز سے بچ جائے گا یہ ہر چیز سے بچ جائے گا مگر جو انہیں قرآن پہ حلف لیا ہے دوست مزاری نے اس کے لیے مجھے اس بندے کے لیے دکھ ہے کہ فیوچر اس کا جو ہے آپ جو سنیں گے جو خبر سنیں گے جو آپ پر میں سناؤں گے انشاءاللہ وہ مجھے دکھ ہوگا کہ مناسب نہیں ہے ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اس طرح اپنی جھوٹی قسم کا نظر ہو جائے یہاں پر اگر ہم خبر لیتے ہیں آگے جعوید لطیف کی تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہتا ہے ہم تو پہلے دن سے from day one ہم حکومت لینے کے حق میں تھے ہی نہیں ہمارے متھے حکومت ماری گئی ہے کیوں ماری گئی کیسی ماری گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں ابھی بھی ایک ڈمی حکومت دی گئی ہمارے پاس اس کا کوئی ابھی تو کوئی ہمارے پاس اس کی پاور نہیں تھی اور ہمیں کھڑا کر دیا ہماری جو رہی سے ہی سیاست تھی وہ ختم کروائی گئی اس کے بعد ہماری جو پنجاب ہے وہ فارغ ہو گیا ہے ہمارے پاس اس ٹیم پورے پاکستان سے ہم کو آپ نے بلکل دھو دھا کے صاف کر دیا ہے یہ آپ نے ہماری حالت کر دیا مگر یہ حالت کس نے کی ہے دیکھیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی محبب بدن پاکستان نے نہیں کی ہے مجھے نہیں معلوم آپ نے ان کی بات سنی اور انہوں نے آپ کی بات سنی لیکن یہاں پر آج صرف درداری واپس آئے ہیں ان سے میٹنگ کریں آپ کو وہ کچھ اندر کی باتیں بتائیں گے اور وہ ہوں گی راز کی باتیں جو بات آپ کو بتائیں گے تو وہ بڑی خطرناک ہوں گی اور وہ سن کے آپ کو جو ہے وہ شاید اچھا نہ لگے اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی وٹ نیکسٹ یہ تو لازمی سی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے پنجاب کو بھی لے لیا ہے اب ان کا اگلا حدف کیا ہے تو اگلا حدف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو بہت کلیر ہے لیکن منس الہی نے جو ہے وہ اگلا حدف برقاعدہ بتا دیا ہے اور کاف لیگ چودری پرویز الہی کے صاحبزادے مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے اگلا حدف بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اگلا حدف اب ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائیم منسٹر کے سیٹ پر واپس دوبارہ سے بٹھانا ہے یہ کتنا مشکل ہوگا کتنا آسان ہوگا اگر کوئی گڑبر نہ کی جائے اگر کوئی ہاتھ نہ دکھایا جائے اور عوام کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت کلیر ہے کہ اس بات کو نون لیگ بھی مانتی ہے پیپس والٹی میں مانتی ہے ہر بندہ کیمرے کو ہٹا دیں سب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی ہے اور اگر آپ ووٹ پہ آئیں گے سیٹس پہ آئیں گے تو پھر ان کو شکست دینا جو ہے پی ٹی آئی کو اس ٹیم گراؤنڈ کے اندر وہ مشکل ہے تو اس لیے آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ وہ انصاف نہیں مانگ رہے وہ فیور مانگ رہے تو وہ فیور جو ہے وہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے فیور کرنی تھی اب وہ نہیں کرنے کے مونڈ میں ہیں اس ویڈیو کا خطام ہم کریں گے حمزہ شہباز کے جذبات کے ساتھ کریں گے اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ سن لیجئے اس کا ویڈیو کا خطام کرتے ہیں کھل کے بکھرنے کو ملتے ہیں دل یہاں مل کے بچھڑنے کو کھلتے ہیں گل یہاں پیاسا ہے دل سنم پیاسی یہ رات ہے ہونٹوں میں دبی دبی کوئی مٹھی بات ہے آج چار پل ملے وہ پیار میں گزارتے کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھر ویری ایموشنل ینگ مین بہت ہی زیادہ ایموشنل سانگ تھا جس کے اوپر ہم نے اپنا خطام کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے میرے ساتھ رہیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ